ہلو بچوں خوش آمدید آپ سبھی کے اپنی یوٹیوب چینل پر تو دوستو دیکھیں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ فوقانیا انتحان 2022 کو لے کر ہندی اوبزیکٹیو جو کہ آپ کے فوقانیا انتحانات میں سوال پوچھے جاتے ہیں وہی اوبزیکٹیو لے کر میں آ گیا ہوں جی ہاں دوستو بلکل آپ اس اوبزیکٹیو کو بڑھیا سے اچھی طرح سے رٹیں گے اور پڑھیں گے تو آپ کے نمبرات اچھے اور کامیابی نمبرات آئیں گے انشاءاللہ اگر آپ انہیں اچھی طرح سے محنت کر کے یاد کریں گے تو چلیے دوستو ہم شروع کرتے ہیں باری باری سے انہیں ہندی کے اوبزیکٹیو سوالات کو اور آپ کو آپ کے اپنی منزلوں تک پہنچاتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹا رسہ ریکویشٹ ہے کہ دوستو اگر اس چینل پر پہلی بار آئے ہوئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو کوئی بھی ویڈیو میں ڈالوں تو فوراں آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے اور دوستو آپ سے گزارش یہ بھی ہے کہ آپ ویڈیو کو لائک نہیں کرتے ہیں دوستو آپ ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں دیکھیں گے دوستو فرسٹ کوسٹن ہے کرمویر نامک قویتہ میں کس کے مہتو پر پرکاش ڈالا گیا ہے یعنی روشنی ڈالا گیا ہے تو کرم کے مہتو پر روشنی ڈالا گیا ہے اگلا کوشٹن دیکھیں گے کہ بال گووین بھگت کیا ہے تو بال گووین بھگت ریکھا چیت رہے ہیں اگلا کوشٹن بال گووین بھگت کس پرکار کے آدمی تھے تو بال گووین بھگت گریہست ہوتے ہوئے بھی اچھ کوٹی کے سنیاسی تھے اگلا کوشٹن دیکھیں گے کہ بال گووین بھگت اپنا آدرش کسے مانتے تھے تو کبیر کو مانتے تھے ہنرو کا جل پرپات کیا ہے تو یاترہ ویریتانت ہے ہنرو کا جل پر پات کہاں استیت ہے تو ہنرو کا جل پر پات چھوٹا ناکپور میں استیت ہے اگلا کوشن دیکھیں گے ہنرو کے جھرنے کی کتنی اوچائی ہے تو دو سو تیالیس فیٹ اوچائی ہے رانچی سے ہنرو کی کتنی مل دور ہے تو ستائیس مل دور ہے اگلا کوشن دیکھیں گے سرچن کا سمبند کس کہانی سے ہے تو ٹھسے ہے مانو کا سمبند کس سہانی سے ہے ٹھسے ہے اگلا کوششن دیکھیں گے کہ گاؤں کے کسان سرچن کو کیا سمجھتے تھے تو کام چور سمجھتے تھے جی ہاں دوستو آپ کا یہاں سے بھی پدر کوششن حل ہو گیا ہے چلی اب اگلا کوششن دیکھیں گے کہ بچی کی دعا کس پراکار کی قویتہ ہے تو پراتھانا گی تھے اشوک کا شسر تیاغ کیا ہے تو ایکان کی ہے اس کے بعد کہہ رہا ہے پدما کون تھی تو پدما جو ہے کلنگ کے سورگ یہ مہاراج کی پتری تھی اس کے بعد ہے اشوک کا شسر تیاغ پارٹھ میں کس ویسے میں بتایا گیا ہے تو اہنسہ کی ویشستہ میں بتایا گیا ہے اگلا کوششن دیکھیں گے کہ ارثیہ تُو نہ گئی میرے مند سے کیا ہے تو یہ نیوند ہے اگلا کوششن ہے کہ ارثیہ کی بڑی بیٹی کا نام کیا ہے تو نندہ ہے اس کے بعد کہہ رہا ہے کبیر کیسے کبھی تھے تو کبیر جو ہے نرگن کبھی تھے کیسے کبھی تھے نرگن اگلا کوششن ہے کہ موکو کہاں ڈھونڈے میں تیرے پاس میں ڈیس یہ کس قوی کی قویتہ سے لیا گیا ہے تو یہ قبیر کی قویتہ سے لیا گیا ہے یہ قویتہ کی ایک پنگتی ہے اگلا کوشن دیکھیں گے کہ میں کہتا نرمو ہی رہی ہو تو جاتا ہے موٹی رے ڈیس یہ کس قوی کی قویتہ سے لیا گیا ہے تو یہ قبیر کی قویتہ سے لیا گیا ہے اگلا کوشن دیکھیں گے دوستو وکرم شلہ کا اوشید کہاں استیت ہے تو بیہار کے بھاگل پورز علامہ استیت ہے دوستو دیکھیں گے کہ ہماری کچھ طبیعت کی بگرنے کی وجہ سے میں آپ کو وقت پر ویڈیو لاکر نہیں دے رہا ہوں اس کے وجہ سے آپ بھی کنفیوزن میں پڑے ہوں گے تو آپ ٹینشن نہ لیں میں آپ سبھی کا جہاں تو ہو سکے کہ انشاءاللہ کوشش کر کے ویڈیو اپلوڈ کرتا رہوں گا آپ ہمارے صحت کے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ہمارے صحت کو تندرستی عطا فرمائے تاکہ آپ سبھی کہ اگزام کی تیاری میں اچھے سے کروا سکو اور دوستو پھر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے چلیے اگلا کوششن دیکھیں کہ وکرم شیلا ڈائس تھا تو دیکھیں گے دوستو وکرم شیلا کیا ہے وش ودیالے ہیں اگلا کوششن دیکھیں کہ وکرم شیلا کیا اپنا کس نے کی تو پال ونش کے راجہ دھرم پالنے کیا تھا اگلا کوششن ہے وکرم شیلا کے انترگت کتنے مہا ودیالے تھے تو چھے مہا ودیالے تھے اگلا کوششن دیکھیں گے وکرم شیلا پارٹ کیا ہے تو یہ نیبند ہے سنجو اکیس ورگ میں پڑھنے والی چھوٹی سیلر کی ہے تو آٹھ کلاس میں سنجو پڑھنے والی چھوٹی سیلر کی ہے اگلا کوششن ہے پیپل کس پرکار کی قویتہ ہے تو یہ پروکیرتی چترن چھایا وادی قویتہ ہے نیرالہ کا جنوے کہاں ہوا تھا تو بنگال میں ہوا تھا اگلا کوششن دیکھیں گے دین بندوں نیرالہ پارٹ کیا ہے تو یہ اسمرن ہے اگلا کوششن دیکھیں گے دین بندوں نیرالہ کس کے اوپر لکھا اسمرن ہے تو یہ ہے سوریہ کانترپارٹی نیرالہ کے اوپر کھیما کون تھا تو کھیما نردھن باپ کا گری بیٹا تھا اگلا کوششن دیکھیں گے کھیما کس کے چائے کی دکان میں کام کرتا تھا تو کھیما کسارا کی دکان میں کسارا کی چاہ کی دکان میں کام کرتا تھا اس کے بعد کس مہاپورس کو جن نائک کہا جاتا ہے تو کرپوری تھاکور کو جی ہاں اگلا کوشن دیکھیں گے کس مہاپورس کو لوک نائک کہا جاتا ہے تو جے پرکاش نارائن کو اگلا کوشن دیکھیں گے کہ دیش رتن پراتسٹھت ویبھوتی کن کے لیے ہے تو ڈاکٹر راجندر پرسات کے لیے اگلا کوشن دیکھیں گے کرپوری تھاکور کا جن میں کہاں ہوا تھا سمستی پور زیلا کے پیتوچھیا گاؤں میں ہوا تھا اگلا کوششن ہے کہ کارپوری ٹھاکور پراتھم بار آم چناؤں کہاں سے جیتے تھے تو تاجپور ویدھان سبا سے جیتے تھے اگلا کوششن دیکھیں گے کہ کارپوری ٹھاکور بیہار کے ڈائس تھے تو کارپوری ٹھاکور بیہار کے مکہ منتری تھے دیکھیں گے کہ دوستو اس ویڈیو میں ہم نے آپ سبھی کو پچاس اوبجیکٹیف کرایا ہے تو اس سے باہر آپ کو کہیں سوال نہیں آئے گا آپ ان کو رٹ لیں یہی سے آپ کا اوبجیکٹیف سوال حل ہو جائے گا اگلا کوششن دیکھیں گے کارپوری ٹھاکور بیہار کے مکہ منتری کب بنے تھے انیس سو ستر ایم انیس سو ستتر میں بنے تھے لکشمی بھائی اپنے پتا کی ڈائس سنتان تھی تو اکیلی سنتان تھی یعنی لکشمی بھائی جو اپنے پتا کی اکیلی بیٹی تھی اگلا کوششن دیکھیں گے کہ لکشمی بھائی کتنی عمر میں ویرگتی کو پرابت ہو گئی تو تہی تیس ورس کی عمر میں اگلا کوششن ہے کہ جھانسی کی رانی کا اصل نام کیا تھا تو لکشمی بھائی کارپور کے نانا کی لکشمی بھائی کون تھی تو موہ بولی بہن تھی اگلا کوششن دیکھیں گے لکشمی بھائی کس کے ساتھ لکشمی بھائی کی کس کے ساتھ لڑائی ہوئی تو انگریزوں کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی اگلا کوششن ہے چکت سا کا چکر کیا ہے تو یہ ویانگیا کتھا ہے دوستو دیکھیں گے اس طرح کر کے آپ کا پچاس ابجیکٹیم میں نے ہندی کا کروایا ہے یہ ویری ویری ایڈپورٹین کوششن تھا جو کہ میں آپ سبھی کے لئے چھنٹ چھنٹ کر لائیا تھا اور اس سے باہر آپ کا اگزام میں کہیں نہیں آئے گا آپ انہیں رٹ لیں آپ کے نمبرات اچھے آئیں گے اور ہمارے کومنٹ بوکس میں کومنٹ کرنا نہ بھولیے گا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور آپ یہ بتائیں گے کہ آپ کو فوقانیہ میں کتنے نمبرات لانے کے چانس اور امید لگ رہے ہیں تو دوستو اب تب تک ہمیں ویدا دیجئے پھر ملیں گے اگلی ویڈیو اگلی ٹوپک کے ساتھ